بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلالدار ناظرین یوکرائن روس جنگ کے بارے میں ہماری سیریل کے دوسری ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ میں یورپی یونین کے ملک پولینڈ کی اوپر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے بارے میں پولینڈ کی جو گورنمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ روسی میزائل ہیں جو کہ ان کے ملک کے اندر گرے ہیں ناظرین یہ بڑی خوفتاد بات ہے اس ویڈیو پہ ہم آپ کو اس حملے کی حقیقت اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بھی بتائیں گے اور مستقبل میں سوالے سے اب کیا جنگ کیا صورت اختیار کرے گی وہ بھی بتانے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات چیتہ آغاز کروں اور ساری صورتحال سے آگاہ کروں میری ریکویسٹ ہوگی میشا کی طرح کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آف تک فوری پہنچ چکے تو جی ناظرین خیرسان میں روس کو ایک عبرتناک شکست ہو گئی ہے اور خیرسان جو کہ یوکرین کا ایک اہم شہر تھا اور اس کے اوپر اس جنگ کے آغاز میں ہی روس نے قبضہ کر لیا تھا اور اس قبضے کے بعد یہاں پہ روسی فوج بڑی تعداد میں آکے بیٹھ گئی تھی لیکن یوکرینین فورسز نے بڑی بہادری سے لڑی اور اس کو پیچھے سے جو اپنٹ حاصل تھا بہتھیار حاصل تھے ان میں امریکنز یورپین اور دیگر اتھیار شامل تھے ان جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنولوجی کی مدد سے یوکرینین فورس نے بڑی بہادری کے ساتھ روسی فوج کو شکست دی اور وہاں سے روسی فوجیوں کو بھاگنے پہ مجموع کر دیا خیرسان کا کنٹرول سبھالنے کے بعد یوکرین کو یہ توقع تھی کہ روس اس شکست میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا حملہ کرے گا اور وہ بہت سارے شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس لیے یوکرین کی گورنمنٹ نے پہلے ہی اپنے تمام شہروں میں ہائی الیٹ کیا ہوا تھا اور ان کی فورسز پوری طرح سے تیار تھیں تو پھر توقعوں کے این مطابق ہوا روس نے تقریباً نوے سے زیادہ میزائل یوکرین کے در حکومت کی اور دیگر چھے شہروں پہ یعنی ٹوٹل سات شہروں پہ تقریباً نوے سے زیادہ میزائل فائر کیے جو کہ یوکرین کے مختلف علاقوں میں شہری علاقوں میں ہے شہری عبادی کو جاکروں نے ہٹ کیا جس سے بہت بڑا نوزانی نقصان بھی ہوا مارتے بھی تمامی اسی دوران دو میزائلیں کم سے کم دو سے پانچ میزائل پولینڈ کے اندر جاگے پولینڈ کے اندر تقریباً چونس کلومیٹر اندر جاکے گئی ہیں جس کی وجہ سے دو پولینڈ کے شہریوں کی حراکت بھی ہوئی ہے پولینڈ کے حکومت نے پولینڈ کے پرائمسٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میزائل روس کی جانتے جاگے گئے ہیں جو کہ یورپی یونین کے اس ملک کے اندر آگے ہیں ہمارے اندر آگے گئے ہیں اور یورپی یونین کے کسی ملک پر اس وقت روس کے کسی میزائل کا گھرنا نہایت خوفناب بات ہے کیونکہ یورپی یونین کا جو چارٹر ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوئے ہے کہ یورپی یونین کے جتنے ممبر ممالک ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو وہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور مل کر سب پوری طاقت کے ساتھ نیٹو اس کا جواب دے گی جس میں امریکہ بھی شامل ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ روسی حملہ قرار پاتا ہے اور روسی میزائلوں کا حملہ ہوتا ہے تو یعنی پھر یہ جنگ تیسری آلوی جنگ کی طرف پڑھ جائے گی اس حملے کے فوراں بعد یورپی یونین نے بھی اس معاملے کا بڑی سنجھرگی سے روپس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی کہ یہ میزائل روسی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ تحقیقات اپنی کر رہی تھی مینویل یہ ہوا کہ امریکنز نے بھی آنکھیں بند کر کے فوراں پولینڈ کی بات پر یقین نہیں کیا امریکنز نے اپنی جو فائننگس ہی اس کے مطابق امریکنز صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل جو روس نے حملہ کیا تھا روس نے نوے میزائل دا گئے تھے اس کے جواب میں یوکرینین فوجی فورسز نے بھی میزائل فائنڈ کیے تھے ان خون میں سے دو میزائل آکے پولینڈ کے اندر جا کے گرے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے اور اسی دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روس کی جانب سے بھی روس کی جو سلامتی کے ڈیپٹی جہرڈ ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ لگتا یوں ہے جو صلتحال بن رہی ہے اس کے نتیجے میں دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف پڑھ رہی ہے روس نے یہ بھی کہا کہ یہ میزائل کو ان کی طرف سے نہیں داگے گئے جو پولینڈ میں گرے ہیں بلکہ اب یورپی یونین بہانے تلاش کر رہی ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر روس پہ حملہ عبر ہو اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا تو لیکن امریکن نے جو اپنی فانڈنگز دی ہیں اور جو بائیڈن کا جو بڑا بیان آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ یہ میزائل دراصل یوکرائن کی جانب سے روس کو جو ابھی طور پر فائر کیے گئے تھے ان میں سے دو میزائل آکے ہی پولینڈ میں گرے ہیں جس کے بعد پولینڈ کے پرائیمسٹر کا بیان بھی بدل گیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اب ان سے پتا چلا ہے کہ واقعی یہ روسی میزائل نہیں ہیں تو ناظرین یوں خدا کا شکر ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ سے بچ گئی ہے اور روس کو بھی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس نے یورپی یونین کی کسی ملک کو پولینڈ یا کسی اور ملک کو نشانہ بنایا تو پھر پوری یورپی یونین اپنے پوری طاقت کے ساتھ میٹر فورسز جوابی کروائی کریں گے یقینا روس بھی یہ نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا حملہ اس کے اوپر ہو پھر وہ اس کے لیے اس حملے میں سب ملکوں کے ساتھ لڑنا نہایت مشکل ہو جائے گا ناظرین میں آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب پہ چینل پاکشانونہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اپنی رائے دیجئے گا کہ یہ جنگ کدھر جائے گی اس جنگ کا کیا بنے گا اس جنگ میں کون جیتے گا اور یہ جنگ دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا شکریہ